تو ناظرین آج جنتاج بلو وزیر نے شباز شریف اور مریم نواز کی اچھی بلی کلاس لے لی تو آئیے پہلے ویڈیو دیتے ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سر میں کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ گدہ گار ہیں ہمیں بتا ہے فارم سن تالیس کے وزیراعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بکاری لگتا ہوں لیکن سر تین کروڑ سے زیادہ لوگ بکاری ہیں سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بیجائے کیا آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بکاری یہاں پہ بیجتے ہیں ہمارے اس سائٹ کے امینے نے کچھ عمر کی اور کچھ رشتوں کی باتیں کی تھوڑا سا ماحول انہوں نے بہتر بنایا لیکن ستر اس سی سال کی عمر میں اگر بہت سارے سیاسدان قبر میں پاؤں لٹکا کے خچ مارنا چاہتے ہیں اور ہم نوجوانوں کے لیے اس طرح کی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے راستے بند ہو جائے میرا تو خیال ہے کہ آٹھ فوروری کو آنریبل ایگزٹ تائیں لوگ کے لیے آنریبل ایگزٹ کر کے ریٹائیمنٹ لے لیتا تو شاید بہتر حالات ہو جاتے لیکن اینی آؤ سر اصل حالات یہ ہیں لیکن سر اصل حالات یہ ہیں کہ سر اسے وان کے اندر ڈیڈے لا ووٹ لینے والوں کو جو آٹھ فوری کو آئے ہیں کہ سر ڈیڈے لاکھ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں اس ایوان میں سر ان کو اب ڈکٹ بھی کیا جا رہے ہیں ان کو ٹورچر بھی کیا جا رہے ہیں ان کی وفاداری بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ان کی فیملیس کو بھی ٹورچر کیا جا رہے ہیں اور سر ہم یہاں پہ جب آپ سے ایوان میں آپ سے فلور مانگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں فلور یہاں پہ کسی کو نہیں دیا جاتا آٹھ آٹھ کروڑ کے سیشن اس کے اندر ہوتے اور اتنے بڑے بڑے پھلندوں جو ہیں وہ پرنٹ کر دی جاتے کبھی بجٹ کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب آتے ہیں یہاں پہ آدھے گھنٹے میں ڈیڈے لاکھ ووٹ والوں کو سر اس پورے اوان کو ربر سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مفاد کے نام پہ اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونڈ کے نام پہ اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو تمام قانون کو اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئیس کہہ دیتے ہیں ایک آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں اور سر ایوان والے مو تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقی کے کوئی بات کریں اپنی فیملیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کی بارے میں کوئی بات کریں سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی سپیکر یہاں پہ بیٹھے میں ہوں سر جب وہ بھی تھک جائے تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں پینل آف چیر ہے تمام پلٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیر ہو جاتے ہیں سر مجھے نہیں سمجھاتے کہ آدھے آدھے گھنٹے میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمارے مو کیوں بند کی جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر سے فارم سنتالیس فالو کی اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے یا اس کا نام بھی لینے کی ان کی جورت نہیں تھی ان کی ٹانگیں کہاں پہ رہی تھی سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے ایوان میں تمام پلٹیکل پارٹیس کو بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور میں سے روزن بھی بتانا چاہتی تھی کہ دو ٹوک موقع فی میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا مظلوم کا ساتھ دینا ہے لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے وہاں پہ سر یہاں پہ فارم سنتالیس والے آکے ایوان میں ہم آپ کیلئے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے سر ان تالیس ہزار فلسطینوں کی شہادت ہو گئی خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں بچے اس کے اندر شہید ہو گئے پوئیٹ شائر ایڈوکیشنٹ سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا ساڑھے دس ہزار سر لوگ میسنگ ہیں یہاں پہ سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لیے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لیے تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم سنتالیس والے وزیراعظم سے کہ سر ساڑھے دس ہزار لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورک سن کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گسیٹا جاتا ہے ہماری لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر پہ گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے بشا بی بی ابھی تک سر وہ زمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے آلیا حمزہ کو دیکھ لے سر وہ زمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی میں ان کو اٹھانے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں کینسر سروائیور ہے سر ابھی تک وہ بیٹی ہوئے کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کو پ اور ثابت نہیں ہوئی لیکن سر وہ جیل کے اندر بیٹی ہوئی ہے ہمارے سارے کارکنان سر چوبیس لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر ہمارے چوبیس کارکنان شہید ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے حکومت نے جو یہاں پہ لگا کر رکھا ہوا ہے سر یہاں پہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے سر آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بنوں کے اندر لاکھوں افراد سرف سفی جھنڈا امن کا لے کر نکلے امن کے سفی جھنڈے کے اوپر سیدھی فائرنگ کر کے امن کے سفی جھنڈے کو خون کے اندر رہلایا گیا لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پاڑا چنار میں سر چالیس سے پچاس لوگ خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے تیس ہزار کا بلتا قتل کر د دیا لیکن دوسری طرح سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیراعلا کیا کہتی ہے شیب تم کدھر رہو سر شیب نہیں ہوتا وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائٹ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے میری اچھے ٹک ٹاک بنے گی یہ پنجاب کی پرفارمس ہے لیکن سر یہاں پہ اس کو پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو چورانوے فیصد لوگ نوجوان پاکستان جو وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں سب سے بڑی ہجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ سر ایمان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی زرطاج گل وزیر کی جنہوں نے مطلب واضح طور پر یہ بات کی کہ یہ جو وزیر آزم ہے یہ بھیکاری ہے مطلب یہ جگہ جگہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ ہم بھیکاری ہیں ہمیں پیسے دے دو تو بات تو انہوں نے ٹھیک کہی ہے اور دوسرا انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اوپر سے کوشش نہیں کرتے یہ بات بھی ان کی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ نہ یہ پڑے لکھے ہیں نہ یہ کوشش کرتے ہیں اور تیسری بات جو انہوں نے بڑے امپورٹن کی وہ یہ تھی کہ یہ جو مریم نواز ہیں یہ ٹک ٹکر وزیر آلہ یہ جہاں کیا رہی ہیں جی کہ کوئی سیف جگہ ڈھونڈو جہاں پہ ہم ٹک ٹک بنا سکے کیا ٹک ٹک بنانے سے بارش کا پانی کم ہو جائے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اسے پہلے شباز شریف صاحب آتے تھے لمبے بور پین کے پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے کیا آج تک اس سے سیوریج کا نظام ٹھیک ہوا نہیں ہوا کیا اب ٹک ٹک بنانے سے یہ نظام ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ایک لکھ ہی پڑی بات ہے تو زرطاج گل نے آج اپنا سارا غصہ نکال دیا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دے گے تو لائک ہیر اور سبسکرائب اپنی رائے کزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے